پنچ مکار کے ساتھ پنچ مکاروں کے ساتھ بھی پنچ مکار میں اس میں کہا ہے پتھوی آکارشل تتوہ اور یہ اس کے ساتھ ان تتوہوں کو کس طرح جوڑا جاتا ہے پنچ مکاروں میں مجھے مدرہ مانس مدیرہ اور مدرہ کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے کہ ان پنچ مدرہ کے ساتھ جو سادھنا کرتا ہے وہ سرشت کہہ رہا ہے یہاں مجھے مدرہ کرتا ہوتا ہے ہم نے بھگوان کو تو نہیں دیکھا کسی نے کہا کہ شیو جی جن کے گلے میں ساپ ہوتا ہے سرپر چندر ہوتا ہے انہوں نے وہ گزو بسر پہنا ہے ہاں ان کو شیو کہتے ہیں ہم نے بھی مان لیا کہ شیو نے کس کو دیکھا ہے کائرار کس نے دیکھا ہے وائکنٹ میں بھگوان مشنو شیشنا کی شیعہ پر سوئے ہوئے ہیں لکشمیم کے پاؤں دبا رہی ہیں ہم اس کا یوں میں تو دیکھتے نہیں دیکھے ہمارے کو دیکھے ہی برحمہ جی کے بارے میں وہ سکتی لوگ سکتی لوگ ہے کہاں اگر آج کے لئے سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورا برحمہ دبھوم کیا ہے ہمیں نہ وائکنٹھ دیکھا نہ سکتی لوگ دیکھا نہ اندر لوگ دیکھا نہ سورگ دیکھا تو پھر ہے کہاں وہ اگنیان جہاں کہتا ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے تو اس کی پہچان جس طرح ہو اس کو کس طرح ڈھونڈے اس طرح کس طرح پہچانے تو اس کی پہچان کیول یوگ کے گرو یوگی ششے کو ہی دے سکتا ہے ششے کا یوگ کے ہونا یوگی ہونا عرطہ ہے عرطہ یہ ہے کہ جب وہ گرو کے سامنے آتا ہے تو گروہ اگنیان کا پالن کرنا پہلا ششے کا دھرم ہے کہ گروہ اگنیان کا پالن کرنا اور گروہ اگنیان کا پالن کرتے ہوئے جو آگے چلتا ہے پریشن نہ کرتے ہو ہمارے پاس تو میں گروہ بننے سے رہا میں تو جو مجھے اچھا رکھتا تھا کہ میں ششے بنتا تو اچھا تھا گروہ بنکے بہت گلت کیا میں کہاں گے کیوں؟ کہ میں روز پرشنوں کی جڑی اتنے سنتا ہوں سنبھوز گلتی سے میں نے کہا کہ بھئی تم یہ سادنہ پیلے کپڑے پہن کر کرو اور تمہیں یہ مالا قرمی ہے بس وہاں سے میری پرشنوں کا سلو ہو جاتا ہے بلی سادنہ کہاں رکھوں یلتہ کہاں رکھوں کپڑا پہنے تو گول پہنے پہنے لال پہنے اس کو کونسا پرڈر ہونا چاہیے کون سا فول ہونا چاہیے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے آخر تنگا کر تمہیں جو آتا ہے وہ کرو بھی تم میرے ستا ہوں دودھ پی کے کرنا ہے دودھ پی کے کرنا ہے پھول ڈالنا ہے تو کون سا کلر کا پھول ڈالنا ہے میں کہتا ہوں کہ میں پھول ڈالنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ پھول کون سا ڈالنا ہے میں تمہیں کیا کرنا بتاتا ہوں میں نے تم سے کہا میں کانم سے کہا آپ کو میں یہاں بیٹھا ہوں گروہ جی کی منترہ تن ترے دنیاں بسطک دینا نکال کے دیکھو اس میں اکنی slowly کا ہے جسے اکر ستابر کرنا ہے اس میں پتے ڈالا ہے اس میں روزی ڈالنا ہے ڈالنا ہے اس کو پات رکھ کر اینتر کو رکھنا ہے انٹر کے پر پٹر پٹر ڈالنا ہے اور پتر بھارم کرنا ہے پاس یہ کہتے تھے اب ان کو جانے میں گروی بہنسا پٹر ڈالنا ہے اندر میں کالیس gulasہ کامے کا بیتھایا ہے سٹیل کا بیتھانا ہے گروی قطر کی طرف موک کرنا ہے یہ تو کچھ نہیں سادے گرؤں نے کہا جیسا اب وہ datasطہ روشے نے کہا آن میں تمہارے سامنے بیٹھا لیکن میں یہ پریشنوں کی جڑی سے تنگ آ گیا آپ کو ان کو سادنہ کرنے سے پہلے میں کیوں دیا ایسا ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ان کو اس سادنہ میں کیوں دیا دینے سے پہلے پریشنوں کی جڑی شروع تو نے تمہیں میری آدم کر نےتا تمہیں کہا میں تمی stones کرو کرو تمہیں اس کے بارے میں چندن کرنے کی ضرورت نہیں ہے عروش اکتہ نہیں ہے لیکن آپ ضرورت چندن کرو گے اور آپ کو بعد میں کہتا ہے گروہ جی ہم کس کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی نہ ہو آرے ماہیں غلط کہتا ہے تو غلطی ہوتی ہے نا میں نے کہا تمہیں کل اشتابن کرو یا انترہ رکھ پوچھا کرو جب کو ربس کر کے تو آؤ ایک بار بینہ خشل کے نہیں کریں اس لئے ہمیں گروہ اپنیاں کا پارن کرنا یہ پہلے سیٹھ جانا چاہیے کہ گروہ نے کہا تو جا وہاں بیٹھ گئے سادنہ کرے ہیں منتر کر منتر کر ختم منتر پہنچھے دنشان میں کرنا گروہ نے کہا تو یہ بار منتر تو کر لے لیکن یہ جو بدھان میں ہم کرتے ہیں گروہ اپنیاں پر باند میں تم آج میں آپ کے سامنے ہوں اس لئے پرشن کرنا میں نہیں دیکھتا تو میں اگر ایسا ہے مستقر میں رکھتا آپ کو میں پھر بھی میرے پامپلیٹ میں پھون ندری کسے دیتا ہوں کہ کس طرح سادنہ کرنی چاہیے پھر بھی پوچھتے ہیں اور اور تھوڑے لوگ جادہ ویدوان ہوتے ہیں وہ لوگ گروہ نے کہا آپ منتر رکھے نا تیلو میں ایک اکشتر غلط ہے اور ہندی میں اچھا تجھے کیا کرنا گروہ نے کہا شاستر کہتا ہے اگر گروہ کے مقصے وطن نکالا اور کہا اور وہ اگر وہ شاستر کے گرودھ بھی کہتا ہے تلتر کے گرودھ بھی کہتا ہے منتر کے گرودھ بھی کہتا ہے تو تو گروہ کی اپنیا پراندھر کے گر تو صدر ہوگا تو پیشتا ہے تجھے ایسا دیا ہے ویسا کرنے کا کرنے کیا تو آگنیا کا پراندھ کرنا سیکھ لے پہلے تو تجھے آگے کیا ہوگا بہلا برا ہو تو جنہیں مارا بیٹھائی ہے تو کتنا بھی منتر پوچھ کر بھی بکشن کر کے بھی تو پوچھتا ہے تو ابھی تو آگے آگے گروہ پھر سادنہ سے کرنے میں کہاں گروہ کے آگنیا کی پراندھر ہی نہیں کیا تو کیا ہوگا گروہ کو دس پرشن پوچھتے رہا تجھے یہ کرنا ہے کہ آگنیا اس نے کہا ہے تو سادنہ کر سادنہ کر ہم نہیں کرتے اب دیسہ دروہ کہاں سے تھے پرالال کہاں سے پرالال کہاں سے پرالال کو گروہ میں ہی نارد نے نارایڈ منتر کو دیا پرالال نے پوچھا جنہوں کے بعد گروہ لی اے منارد باہم نے تو سوری یہ ساری طرح کھونتے تھے وہ کیونے نارایڈ منتر کرتے رہے اور پرالال بھوہاں نرسیم کو ماننے کی کرتے ہیں دھروہ اتنے جا کے آکاش میں بیٹھے کیا انہیں پوچھا پہنسے طریقے کپڑے گاروں جنگل میں بیٹھوں یا اوپر بیٹھے نیچے بیٹھوں نارایڈ منتر کرنے کیلئے کہیں 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 کیا ہم پہلے 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 گروہ سے شیشہ کا کچھ سیکھنا آئے تو گروہ کے آدنیا کا پادر اگر گروہ کو تم غلط کر رہے ہیں تو گروہ بول کے تمہیں بھکار کے بولے گا کہ تو گلت کرنا ہے ایسا نہ ایسا کر لیکن تو کر تو کر لیکن پہلوں کے پر اور زیادہ زیادہ میں سب شیشہ ہوں تمہیں سوال آپ منتر کرنا ہے پانچ دنوں میں گیادہ دن میں کہا گروہ پانچ دن ہو گئے میرے تیس ہی مانا ہوئے گروہ سر پھول لے نہ ہوا تو نہیں ہوا تو کبھی پر اتنے تبسیا کا کرتے ہیں تمہیں کیا چاہئے گروہ پاؤں دکھلے بہت دیر بہت آنکھوں سے پانی آ رہا ہے کیا کروں تبسیا تو ایسی ہے اسی طرح کرنا ہے ایسا ہی بیٹھے 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 ویہکارن کو بلے کہ بہت دنوں کالی کا درشن نہیں ہو رہا ہے تو ویہکارن نے کہا جو سمدر میں پتھر پٹھا ہوا ہے اس پتھر پہ جا کے بیٹھا دو پر میں جب دھوپ کالا ہو اور پانچ چوٹرہ بھگنی لگا لے پنچاگنی سادھن کر ویہکارن کیونکو ستہ ویس ہر ہوئے ویہکارن کی بیٹھے وہ اتنے چھوٹے تھے انہوں نے کھیول تیر دے جا کے سمدر کے ایسے پتھر پر جو پتھر پورا گرم ہے ایسے پتھر پر کھول پر بیٹھے اور پانچ چوٹرہ بھگنی لگا اوپر سے سولی کی سولی بھی پورا گرم تھا ایسی جگہ ستبسیا کی جب وہ وہاں سے آئے اور ان کے پاس کھڑے رہے ان کو کالی کا درشن کروایا کیا بھی پرشن کی ہم تبسیا کرنے سے کہ گروہ جی فیان لگایا تو چلتا کیا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے میرے کو میں تو تمہیں حال میں بڑھا کر ہی سادنہ رات میں پورے فیان کی نیچے بڑھا کر ہی اچھے آسان پہ بڑھا کر ہی کہ گروہ جی بہت گرمی ہو رہی ہے گروہ جی رات میں سونے ہی سکا رات میں پان کھڑنے میں ساتھنا نہیں یہ کب تک یہ کب تک تمہیں تبسط تمہارے شیر کو تپانا ہی نہیں آتا بہت سارے لوگوں کا یہ میں سنتے رہا ہوں گروہ جی منتر ہی آگے نہیں چل رہا ہے بہت پریکنے کیا گروہ جی آپ میں کہتا ہے رات میں کئیس مالا ہونا ہے اور اس کے بعد بولتے ہیں گروہ جی میرے کو دیوتا سیدھی نہیں ہو تو کیا کھاک ہوں گے دیوتا سیدھی گروہ کا اپنے اکھ پالا ہی نہیں ہوا تو کیا ہوگا یہ سپرکار میں میرے انبہوں بتا رہا ہوں پہلی بار میں گروہ جی سے جب سردہ تارہ کا جنتر لے کر آیا تھا تو گروہ جی نے اس میں جو لکھا تھا یہاں آنے کے بعد گروہ جی نے ایٹے کا چومکھا دیا یا کوئی بھی چومکھا دیا بنا پہلے تو میرے چومکھا دیا کیا ہوتا یہ بتا ہے پھر اس کے اوپر ریسرچ کر کے چومکھا دیا ہم نے بنا کے پتنی کو بھیج کے وہاں بیگم بزار بھیج کے چومکھا دیا بنایا جس کے چار مکھ کو اس میں کون ساتھ لے ڈالنا پوچھنا نہیں دیپک دیپک لگانا ہے سردہ تارہ کا منتر کیسر سل کر لگا رہا ہے اس کے پاس سردہ تارہ کرنا ہے اور کیول دودھ میں ایک سمائے دودھ لے جی ساتھنا سمبر کرنے تب میری آئیو تھی ساتھاویس ورش تھی جب میں ساتھنا کر رہا تھا بھوک تو آپ کو پتا ہے ساتھاویس ورش میں کیسا رہتا ہے پھر بھی پانچ دن دودھ پہ رہ کر ساتھنا کیا اور میں نے پہلی ہی بار میں سردہ تارہ کیا سردہ تارہ کا درشم کیا کیونکہ گروہ جی نے بہت بار بھی بہت لوگ پھوچھتے ہیں مجھے آج کے لوگ سے کہتے ہیں اور دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں جوشی تم آشم کیسا چلاتے ہو پیسے تو تمہارے روز کھلا دے میں ایک دو بار تو ایسا ہی ٹالتے رہاں لیکن ایک بار بول گیا مجھے سردہ تارہ سیدھے روز سونا پڑتا ہے آج ہی کہتے ہیں گروہ جی اتنا بڑا مندر باندھ رہے ہیں اب کسی کے پاس پیسے لے لو تمہارے پانچ پانچ سو روپے سے تو میرا مندر ہونے والا نہیں مکشی کھلانے کے لیے پیسہ بس ہو جاتا میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہارے سامنے ادھاران بیٹھا ہوں کہ گروہ کی آگنیا پانچ کرنے ساتھ آ کرو تمہیں سالماسی کرو کچھ پوچھو ہی ماں گروہ گروہ نے کہا ہے یہ منتر کرو جس میں جیسا دکھاؤں ایسا کرو ایک بار کر کے دیکھو گلتی بھی ہو میں دیکھتا ہوں میاں پڑا اور آپ یہ کام کرنے سے پہلے آپ یہ چھوکا کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج گروہ جنمدیوس ہے پرشرام جی آپ اس کلیو کے آخری گروہ جیسے ہم آدھ گروہ کا نام لیتے ہیں شیو جی آدھ گروہ ہے اس کے بعد دتہ کرے دوسرے گروہ ہے دتہ کرے جنہیں ششوں کو بنایا اس میں پرشرام جی بھی تھے اور یہ پرشرام جی کے اوتار میں پرشرام جی نے شیو جی کو بھی مانا شیو جی سے انہوں نے دیکھشا لی تھی لیکن پھر بھی وہ اتنے گسیل تھے کہ اپنے گروہ کو ملنے پرشرام جی کے بیش پہ جاتا تو انہوں کے پتر گھنے جی جب انہوں نے روکا شیو جی سے ملنے کے لئے تو اپنے پرشو لے کر گھنپتی جی پر بھی آغاد کیا اور انہوں کا تانت پھوٹا تو انہوں کو ایک دنت کہلائے گے بعد میں انہوں نے اس درگاستوطر کو سمپن کیا اور ماتا بھارگتی کردیت ہوگی تو میرے بیٹے کو مارتا ہے تو کہتا ہے کہ ماں وہ جیسا تیرا بیٹا ہے میں تیرا بیٹا ہوں تو تجھے دنڈک کرنا ہے تو مجھے بھی کر لیکن میں تیرا بیٹا ہوں یہ بات من بھولیا ماتا بھارگتی کو جس منتر سے انہوں نے پھوٹا کی جب ماتا جی کو تو اپنے پھوٹر کا معنی با تو غصہ تو آتا ہی ہے کہ اس نے دانت توڑا ہے میرے پھوٹر کا گھنے جی کا تو ایسا پون ہے پرشرام جی انہوں نے کہا کہ مجھے شیو جی سے ملنے نہیں دیا اس لئے میں نے ان کو کیا ہے پھر پھر اگر یہ گلتی ہے تو آپ جو بھی مجھے شکشہ دیگی میں لینے کے لئے تیار ہوں اور تب پرشرام جی نے ماتا کی ستودی کر کے شیو جی کو برا کے کہا کہ ماتا شانت کو جا اور وہ شانتہ درگا ستوتر گانے جی کو شانت کرنے کے لئے جو ستوتر پرشرام جی نے کہا کہا اسے شانتہ درگا ستوتر کہا جاتا ہے ماتا جی کو شانت کرنے کے ستوتر تو ہم آج اس تھان پر بیٹھے ہوئے چاہے اپنے گروہ سے ملنے کے لئے یا گروہ کو پراکت کرنے کے لئے ہمیں اگر کوئی آڑا آتا ہے تو اسے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے وہ بات کی بات پہلے ہم نے ہماری گروہ کو پرکش کرنا ہی ہے ہماری گروہ کے پاس جانا ہے میں چاہے تمہارے سے اتنا بھی کلوز ہوں کتنا بھی تمہیں تمہارے بغل میں تمہارے باغوں پر ہاتھ ڈال کر بھی چلتا ہوں تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کر بھی چلتا ہوں لیکن جب منتر دیتا ہوں یا سادنا کرتا ہوں تو میں ہی تمہیں اس بھاونہ سے دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس ششہ روٹ میں ہو اور تمہیں ششہ روٹ کا پارنگ کرنا ہے